جائز ہے اور اگلی بات بتاؤں ہمیں اگر ملنے کے لیے ہندو مذہب کا کوئی آدمی آئے گا ہمارا مشرف ایسا وسیع ہے ہندو مذہب کا کوئی آدمی ہمارے گھر آئے گا مجھے ملنے آئے گا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ویڈیٹیرین ہے وہ سو بار آئے گا میں اسے کبھی گوشت نہیں پیش کروں گا میں سبزی پیش کروں گا میں اس کے مذہبی ذوق کا خیال رکھوں گا میری بات سمجھے ہیں کوئی آئے گا جو صرف فش لیتا ہے وہ میٹ نہیں کھاتا مٹن نہیں کہتا اس کے لیے فش کریں گے اب آپ سمجھ گئے ہمارے بنحاج القرآن کا دسترخان بڑا وسیع ہے کچھ لوگوں میں یہ وسط نہیں ہوتی تو جن میں وسط نہیں ہوتی ان کو پھر وسط سمجھ نہیں آتی دیکھو نا ایک طالعب کی رہنے والی مچھلی ہے اور ایک مچھلی دریا کی ہے ایک مچھلی سمندر کی ہے تو جس نے طالعب سے باہر نکل کے دیکھا نہیں اسے کیا خبر کے دریا کی وسطیں کیا ہیں اسے کیا خبر سمندر کی وسطیں کیا ہیں اس لیے یہ اس لیے بعض مچھلیاں جھگڑا کرتی ہیں تو آپ جھگڑے میں نہ پڑیں آپ ہیں سمندر والے لوگ کچھ ہیں فعلاق والے لوگ اس لیے آپ پر جھگڑا کرنا حرام ہے بہن ہے منحظر قرآن سے وابستہ کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہم جھگڑے مٹانے والے ہیں جھگڑے کرانے والے نہیں ہم جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں آپ کو بھلے کوئی گالی بھی دے تو آپ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دے سکتے گالی کا جواب بھی دعا سے دیں گے آپ سے کوئی بدی کرے تو آپ بدی کا جواب نیکی سے دیں گے آپ سے کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا جواب آپ احسان سے دیں گے کیونکہ اللہ کی نعمت رحمت آپ پر زیادہ ہے اور پھر ایک اور میں مختلف مثالوں سے سمجھا رہا ہوں دیکھو نا مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے یہ ایک شخص ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ایسے مثال دے رہا ہوں یہ نہ کہیں بھئی ان کی بات ہے یہ مثال دے رہا ہوں ان کی ایک دکان ہے گوشت کی چکن کی مچھلی کی جو بھی ان کی دکان ہے سبزی کی گروسری کی ان کی دکان ہے الیکٹرونکس کی اس کی دکان ہے گندم کی اور اناج کی آگے کسی کی دکان ہے کار کے پرزوں کی مشین کے پرزوں کی ترہ ترہ کی دکانیں ہیں ایک ایک آپ بازار میں جاتے ہیں تو الگ الگ دکانیں ملتی ہیں مختلف سپیشل دکانیں اس میں صرف ایک سامان ہوتا ہے اب گاکوں کو مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ اگر اس نے گھر کی پوری گروسری سب کچھ لینا ہے تو اس کو سب کچھ ایک دکان سے نہیں ملے گا اگر اس نے سبزی لینی ہے تو اس دکان پہ جائے گا گوشت کے لیے اگلی دکان پہ جائے گا کروکری لینی ہے برطن تو پھر ایک اور کروکری کی دکان پہ جائے گا مارکٹ میں جائے گا اگر دوائی لینی ہے تو میڈیکل سٹور پہ جائے گا کیمسٹ کے پاس جائے گا فامسی پہ جائے گا اگر اس نے کار کے پرزے خراب ہو گئے لینے ہے تو پھر وہ مکینیکل مارکیٹ میں کار کی پرزے پر جائے گا ایک ایک دکان پر ایک ایک سودا ہے چھوٹی دکانوں کا پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا اور اب بھی ایسا ہے اللہ نے روزدار بنایا ایک چیز رکھی ہے اور پھر کسی کے پاس چھوٹا ہے سامان وہ ریڑی پر بھی رکھ کے بیشتا ہے کوئی چھابے میں بھی بیشتا ہے کوئی دکان بھی لے کے بیشتا ہے تو اللہ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے اب یہ ساری دکانیں اور الگ الگ اس کے سامنے اگر ایک بین الاقوامی سطح کا یعنی دس لاکھ سکوئر فیٹ کا ایک مال کھل جائے دس لاکھ پچیس لاکھ سکوئر فیٹ کا ایک مال کھل جائے جس میں ہر شہ ملے گوش بھی وہیں ملے پھل بھی وہیں ملے سبزی بھی وہیں ملے کار بھی وہیں ملے ہوائی جہاز بھی لینا چاہے تو وہیں ملے آپ جائیں سیلفریج ہے ہیرلز ہے لنڈن میں ہیرلز اور کینیڈا کے اندر وہ جو البرٹا البرٹا ایڈ منچن کے اندر ایک پورے نورتھ امریکہ سب سے بڑا مال ہے وہاں آپ ہوای جاز بھی خریداری کرسکتے ہیں شپ کی خریداری کرسکتے ہیں ایک مال ہے سب کچھ ملتا ہے آپ کو اگر سوئی چاہیے ہماری بہنوں بیٹیوں کو تو سوئی دھاگا بھی وہاں مل جائے پر اگر آپ کو پوری کار چاہیے مرسیڈیز وغیرہ اور آپ کو ایل سی تو وہ بیوان مل جائے گی تو کھانا پینا گروسری دبائی دنیا جہان کی جو چیز مطلوب ہے اس ایک مال میں مل جائے گی تو اس مال کے کھل جانے سے یہ جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی ان کے کاروبار پہ تو اثر پڑے گا کہ نہیں اثر پڑے گا اب یہ بازے ان میں رکھ لیں کہ وہ جس نے پچیس لاف سکوئر فٹ کا مال کھولا اس نے کسی اس سبزی والے دکان کی دشونی میں نہیں کھولا اس کا اور اس کا کیا مقابلہ اس سبزی والے دکان کی مخالفت میں نہیں کھولا بس اس کا بزنس ہے اس کو سوٹے بل اس نے پوری دنیا کے لیے کھولا گوشت والا کہے کہ میری مخالفت میں بھی اس مال والے کی گوشت کی دکاندار سے کیا مخالفت کسی کی اناج کی دکان سے کیا مخالفت ایک آدمی پھول بھیجتا ہے اس مال والے کی اس پھول کی دکان سے ہر آدمی کا اپنا اپنا رزق ہے اس کا نصیب ملتا ہے اگر مال کھل جائے تو یہ سارے کٹھے اس کی مخالفت میں اس کو مال والے کو گالی دینا شروع کر دیں اگر گالی دینا شروع کر دیں اور برائیاں نکالیں تو نہ اس مال کا کچھ بگڑے گا نہ ان بیچاروں کا برا بلا کہنے سے کوئی شمرے گا یہ مفت میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں جتنی کہانی دیں گے وہ اور اس کا کاروبار دیں گے تو منحاج القرآن جو ہے منحاج القرآن یہ علوم محمدیہ کا انٹرنیشنل مال ہے معارف محمدی کا علوم کا اس میں تفسیر بھی ہے حدیث بھی ہے سکھ بھی ہے معارفت بھی ہے تصوق بھی ہے سلاسل بھی ہیں اخلاق بھی ہے ظاہری علوم بھی باطری علوم بھی سائنس بھی امبریالوجی ہر سبجیکٹ ہے پھر تنظیمات بھی ہیں اس میں پھر سکول بھی ہیں اس میں کالک بھی ہیں یونیورسٹیز بھی ہیں پھر ویرپیر سوسائٹی بھی ہے نظم و نصب بھی ہے دنیا جہان کی جو چیز آپ کو چاہے حلقہ فگر بھی ہے حلقہ درس قرآن بھی ہے حلقہ حدیث بھی ہے حلقہ تصمب بھی ہے حلقہ فگر بھی ہے حلقہ فگر بھی ہے فتوہ درس قرآن بھی ہے جو چیز چاہیے منحجر قرآن کے مال میں ایک ہی چھت میں سب کچھ ملتا ہے اب جب سب کچھ ملتا ہے ایک ہی مال میں یہاں کسی کو خاجہ اجمیر کا فیض چاہیے وہ بھی منحجر قرآن میں ملتا ہے شاہ نقصبند کا فیض چاہیے منحجر قرآن میں ہے سرکار خوصل آزم کا فیض چاہیے منحجر قرآن میں ہے امام ساجنی کا فیض چاہیے کوئی امام مالک سے تعریف چاہے محجل قرآن میں ہے کوئی امام شافعی کا فیض چاہے امام حمد بن حنبل کا یہاں اور خود امام آزم کے جھنڈے کے نیچے ہیں تو یہاں چونکہ سارے فیوزات ہیں علوم ہیں معارف ہیں جدید اور قدیم کا انتظاد ہے اور پھر اس سے بڑھ کر پورے عالم انسانیجت کے لیے پیغام امن ہے اس محجل قرآن کے پلیٹ فارم پہ صرف عالم اسلام اور امت محمد ہی نہیں اس پلیٹ فارم پہ کرسٹنز بھی آ رہے ہیں اس پہ جیوز بھی آ رہے ہیں اس پہ ہندوز بھی آ رہے ہیں بودیس بھی آ رہے ہیں اور منحجل قرآن کو اپنے سینیگاغ میں انوائج بھی کرتے ہیں چرچز میں کرتے ہیں ٹیمپلز میں کرتے ہیں منحجل قرآن کے لوگ وہاں جاتے ہیں پیغام امن لے کر پیغام محبت لے کر وہ آتے ہیں پیغام امن اور پیغام محبت لے کر تو منحج القرآن ایک دنیا ہے ایک کائنات ہے تو اس لیے اگر چھوٹا چھوٹا دکان اور کھوکے یا ریڈی اور دکانیں رکھنے والے یوں ہی بلا وجہ پریشان ہو کے برا بھلا کہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو اجازت نہیں کسی کی گالی کا جواب دینے کی ان کے رزق کا معاملہ ہے کاروبار کا معاملہ جو آدمی خطرہ محسوس کرے گا کہ میری دکان کو میرا کاروبار کم ہو رہا ہے چھپ ہو جائے گا میرے گاہ کم ہو جائیں ادھر چلے جائیں گے بھئی وہ تو شور مچائے گا اس بیچارے کو خطرہ محسوس ہوا مسئلہ دین کا نہیں ہے نہ مسئلہ کا معاملہ ہے نہ دین کا ناقیدہ کا دین اس میں ہے ہی نہیں یہ سب دنیا گاکوں کا معاملہ ہے کاروبار کا معاملہ جس نے محسوس کیا کہ میرے کاروبار کو خطرہ ہو گیا وہ تو شور مچائے گا تو آپ پیار کریں سمجھائیں دعا کریں مگر ہمارے پاس اس مرض کا علاج نہیں ہم حضور کی امت کی اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں دو سطحوں پر اسلام کی سطح پر آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کر رہے ہیں اور امن کی سطح پر امن اور شانتی کی سطح پر پوری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں لہٰذا آپ کا کوئی جگڑا مقابلہ معازنہ چھوٹے چھوٹے کھوکے دکانوں ریڈیوں والوں کے ساتھ جن کے چھوٹے چھوٹے ہلکے ہیں آپ ہر ایک کیلئے خیر کی دعا کیا کریں بھلائی کی دعا کریں محبت کریں آپ کی دشمنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہے تب بھی آپ جواب میں برا بھلا نہ کہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے دنیا میں حضور کے نالین پاک کی خیرات آپ کو زیادہ ملی ہے جس کو جتنا زیادہ ملتا ہے اسے چاہیے کہ دل بھی اتنا بڑا کریں دل بھی بڑا کریں تو گبرائیا بھی نہ کریں